دیش کی راج دھانی دلی میں دن پر دیتن جہاں ایک اور کسان آندولن اپنے رود روپ میں آتا جا رہا ہے وہی اس جن آندولن کی آگ اتر پردیش سمیت بھارت کے ویبن حصوں میں دیکھنے کو ملنے لگی ہے جو کی دیش کی نوجوان کسان بچے بوڑھے نئے پرانے سبھی اپنی تلملاہت کو ویکت کرتے نظر آ رہے ہیں آج کر جہاں اتر پردیش میں خاص کر سماجوادی پارٹی موڈی سرکار کے اس کرشی ویدھی اکپر لگتار حملہ وار ہوتی نظر آ رہی ہے وہی اب سپا کے راستری ادھی اکلیش یادب کے نردیشون پر جہاں جہاں چوپال سبھا کا آئیوجن کر رہی ہے جس میں سپا جن سامانے کسانوں تک پہنچ کر اس بل کے بارے میں بتا رہے ہیں جو کی ابھی تک دیکھنے کو مل رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں ان تصویروں میں چوپال سبھا کا جو آئیوجن کیا گیا ہے سماجوادی پارٹی پورے پردیش میں پردیش بیاپی آندولن چلا رہی ہے کسان آندولن کو لے کے یہ آپ کا کیا کہنا ہوگا کیونکہ آپ لوگ سماجوادی ہو آپ اپنے دل کی آواز کو بیان کرو شب سے پہلے میں آپ کو دھنیواز دینا چاہتا ہوں جو آپ سماجوادی کٹیا میں ہے ہمارے بڑے بھائی آدھڑی ایشویر بھائی جی شونو جی جو سماجوادی کٹیا میں ہے اور یہاں پہ گرامیر چھتر میں شب ہر گھر سے لوگ آئے ہیں آج جو کسانوں کے کسان بیرو دی جو بل یہ پارٹی لائی ہے اس کے لئے سماجوادی پارٹی پورے آوہان کی ہے کہ آج کے دن سے جن جن تک ہر گھر سے آواز اٹھے گی کسانوں کے سمرتر میں کیونکہ سماجوادی پارٹی یاک اسی پارٹی ہے ہمارے نیتا سماجوادی پارٹی ہے مولائیم سیง یادو جی یہ کنن کی پتر تھے ہم لوگ کنقوں کے سارت کڑے ہیں کندھا سے کندھا ملا کر سماجوادی پارٹی کنن پارٹی ہے اور ہم لوگ کندھا سے کندھا ملا کر عشبیل کا بیروت کریں گے اور کنقوں کے سارت دن راعت ایک کر کے کھڑے ہیں اور ہم دھنばاد دینا چاہتے ہیں جن جن تک جا کر سب کو روبرو کر آ رہا ہے آپ لوگ جن جن تک جا رہا ہے یہ لگاتار کارکرم مل رہا ہے جیسے آپ لوگ مہددین پور میں ہیں اپنے نیجی گریہ گاؤں میں تو یہاں پر یسبر سنگھ جی کا آنا ہوا اور یہ جو اپنے چاپال سبحا کی یہ سمپرنتا پوربک جو ہے سب کچھ ہو گیا اچھے سے یہ اس پر آپ لوگ جو ہے یہ کارکرم کب سے تیار کر رہے تھے جیسا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سماج سماج وادی کٹیا ہے اور سماج وادی کٹیا میں پرت دین جو پارٹی کا محان ہوتا ہے پارٹی کے گائیڈ لائن سے پارٹی کے نیردہ سار یہاں پہ جو وہاں سے ہوتا ہے یہاں پہ کارکرم نیردہری رہتا ہے اور بڑے بھائیہ جی آئیں جو لوگوں کو سمجھت کی ان کی بات لوگوں کو بہت اچھی لگی اور یہاں سے لوگ پربھاویت ہوئے ہیں اور اچھا نیتا کا ہوتا ہے جو لوگوں کو پربھاویت کر دے کیا لگتا ہے آخری سمجھت کر رہا ہوں کیا لگتا ہے کہ اس چاپال سبھا کے مادیم سے جو جرلان دولن میں آپ لوگوں کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا تمامی اتنائیں دی گئی یہ کیا گھومی کا نبھا رہی ہے کہ سرکار کے پرتی کہیں جنہ کروش پیدا ہو رہا ہے لوگوں میں جیسا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس طرح سے یوگی یوگی سرکار پولیس کے ڈمپ گنڈا گردی کی ہم لوگوں کو بہت پرتاریت کیا گیا دو تی تین دن ہم لوگ پولیس سے نہیں ڈرنے والے ہیں اور ہم لوگ کشان ہو کی آواز جن جن تک اٹھائیں گے اور ان کے لئے ہم لوگ لڑیں گے اور ہم تو ہم لوگ ہر گھر تک جائیں گے اور سمجھتا ہے جو کار کیا گیا اس کار کو بتائیں گے اور اس سرکار کی جو خامیاں ہے اس سرکار کی جو بھرشت سرکار ہے اس سرکار کے بارے میں ہم لوگ جنتا جو بات سامنے لائی جا رہی ہے اس پر ابھی تک سمجھوڑی پارٹی اپنی چنتہ جاہر کر رہی ہے لگاتر چوپال سبھاؤں کے مادھیاں سے آج پورے پردیس میں ہے جی جی پورے پردیس بیابی آندولن میں آپ آندولن نہیں چوپال چوپال آندولن نہیں ہے یہ ہم اپنی بات کا سبھائے بھی نہیں ہے ٹھیک ہے چوپال چوپال لگا کے ہی جنتا ہاں ہم اپنے چوپال سبھائے بات کہنا ہے لوگوں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے آج پریس میں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے لگاتار اتنی دن سے ٹھنڈ میں کسان وہاں سائکڑوں مر گئے اس دیش کا کسان جو یہاں کا نداتا ہے بھگوان کے روپ میں ہے اس کی کوئی آواز سننے والا نہیں ہے تو اس سے بڑا جور میسے بڑا انیا اس دھرتی پر اب تک نہ ہوا ہے اور نہ کبھی ہو نہ ہونے پائے گا اس انیا اتیاجار کی بیروض میں ہمارے راشتری ادھر مانی اکلے سیادو جیر نے آوان کیا کہ ہم اس انیا اتیاجار کی بیروض میں انتم سنگرس تک کسانوں کے ساتھ رہیں گے جب تک اس کی لڑائی ختم نہیں ہو جاتی اسی کرم میں ہم لوگ کسانوں کے بیچ وارتہ کرنے ان کو سمجھانے جو باتیں وہ نہیں جانتے ہیں یا سیر کرنے وہ کیا چاہتے ہیں ہم اسے کیلئے ہم لوگ گھوم رہے ہیں آپ نے ابھی اپنی گوشتھی میں ایک بات کہی کہ دلی جانے کی بھی نوبت آسکتی ہے اے کسانوں تیار کیا یہ نوبت واقعی میں آنے والی ہے اگر اگر سرکار نہیں کہ آج تک کسان کا اتنا بڑا اندونہ کبھی نہیں ہوا اس دیس میں ایک بار اس دیس کی آجادی کے لڑائی بھی جو ہوئی تھی کاندھی جی بھی جب فیل ہوئے تو کسانوں کے لے کے چلے نمک ستیاغ رہا ہوا اس میں کسان اور مزدور جا کے تب پورا انگریج ہی لگے تھے تو یہ کسانوں کی لڑائی آت تو شروع ہو گئی ابھی تو یہ مدراز کلکتہ بامبے ملہ پورے دیسے لیویل پر کسان وہ آئے گا تو ہم تو یو پی والے تو بہت پہلے سے اس کے لیے تیار بیٹھے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے مانی منتری جی پور منتری جی کی یہ لڑائی جو ہے جے پی آندولن سے بہتر آندولن جے پی آندولن ستہ پریورتنگ لڑائی تھی یہ ہمارے جو ہماری یہاں دیش آجاد ہوا جو ہمارا لوگتنطر ہے ہم لوگتنطر بجانے کی ایڈیٹیٹر سیپ اور پوجی پتیوں کے گولامی سے مکت کرنے کی لڑائی ہے وہ لڑائی دوسری تھی یہ لڑائی تو عام آدمی کے لڑائی ہم آر آدمی کو لڑنا پڑے گا ہر بار ایک سچ کی لڑائی لڑنے کے لیے کہیں نہ کہیں اگر کوئی غلط پارٹی ثابت ہوتی تھی پارٹی جو سرکار میں جو وہ تو گولام ہیں وہ لوگ گولام ہیں اور وہ آرد مانسی کو سارے روپ سے بچھپ ہو چکے ہیں وہ کسانوں کو جو آتنگوادی بتا رہے ہیں خالستانی بتا رہے ہیں جمبو کسبیر کے سمرتک بتا رہے ہیں پاکستان کے سمرتک بتا رہے ہیں تو اب ان کی دماغ کے بارے ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان کا دماغ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے یہ اوپر والا تین کرے گا اور آنے والے دنوں میں ان کو بہت بڑا کھا میں آجا ان سبڈوں کا جو بیکت کیا بھوگنا پڑے گا ایک آخری پرسن پور منتری جی کی مہاراست سے کسانوں کا جتھا روانہ ہو گیا لوگ بتا رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ بتا رہے ہیں وہاں پہ سرکار سیب سے نا کیے کانگریس کے سہیوگ سے چلی کسانوں کو اس کایا جا رہا ہے لیکن اتر پردیس کا جو کسان جو پروانچل جہاں پہ ہم لوگ آتے ہیں یہ پروانچل پروانچل کے کسان ابھی تک اپنے گھروں میں بیٹھا پڑا ہے ماؤن ہے موک ہے اس پر پروانچل کا کسان چھوٹا کسان ہے یہاں پر کئی سمجھا ہے ہماری آرثی کی استطیتی تنی مجبوط نہیں ہے جتنی پنجاب کے لوگوں کی ہے مہاراست کے لوگوں کی ہے ہم پروانچل کے لوگوں کے آرثی جان رہے ہیں کتنا پرکٹا آمدنی کتنی آج بھی یہاں جو ہے ایک یا دو روپے آمدنی آتی ہے پروانچل کی یہاں کی استطیتی نہیں ہے کہ ہم ایک آئیک لڑائی مکود پڑھیں ہم ابھی نیتک سمرتن دے رہے ہیں لیکن جب پورا دیش ہمارے ساتھ رہے گا تو ہم بھی اس میں ساتھ دیں گے جبکہ بیہار کی اگر بات کی جائے تو چمپارنڈ سے آجادی کی لڑائی کا آگاج ہوا تھا ہم اس پر نہ جائیے آجادی کی لڑائی کے سب سے زیادہ قربانی پروانچل نے دیا ہے چاہے کہیں سوا ہو لیکن آجادی کے لڑائی میں ہم سب سے زیادہ سہید پروانچل کے لوگ جتنی سہید ہوئے ہیں کہیں کہیں کے لوگ نہیں ہوئے ہیں ہمارے جونپور کا اتحاس سر اوپر ہے اس میں گنتی نہیں ہے کچھ لوگ تو اتحاس کے پڑھنوں پر لکھے گئے ہیں کچھ لوگ نہیں لکھے گئے ہیں اس میں ہر برگ جات کے لوگ تھے سمجھے اس طرح کورمانی کوئی دیا نہیں تو آجادی کی لڑائی تو آجاد تو ہوگا اب دوسری آجادی کی لڑائی ہم کورمانی دے کے تو اپنا گلہ کا ٹاکٹ کریں گے نہیں ہم اپنی مانگ لوگتندر کی دائرے میں رکھے راشتی نیتاؤں کی نردیس میں جو ان کا نردیس ہوگا اس کرم میں اپنی مانگ کو رکھیں آپ بہت 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 دنیباد پورا گھومات دیں اللہ 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 موسیقی